آپ ان کی پالیسی دیکھیں کہ جس دن اینیورسری ہوتی ہے بابا گروہ نانک کی پانچ سو پچاس میں اس وقت ان کو پتہ تھا کہ یہ ہماری شکست ہوئی ہے کہ پاکستان نے انڈیا کی ایک بہت بڑی کمیونٹی کے دل جیت لی ہیں اور اب ہندووں کو راضی کرنے کے لیے بابری موز کا فیصلہ اسی دن کروایا یہ ہیں سیاستیں ہو رہی ہیں اور یہاں کے کئی ایسے یہی اپوڈیشن ایسی ہے کہ یہی کہہ رہی تھی جی کہ یہ تو پاک عمران خان نے دروہ یہ کھول کر کوریڈور کشمیر کا سعودہ کر لی یہ کشمیر کا سعودہ نہیں ہے کشمیر کاز کے لیے سکھ کمیونٹی نے برطانیہ میں اور امریکہ میں پاکستانیوں کے ساتھ مل کر پروٹسٹ کی ہیں یہ اسی لیے تو سیاست بدنام ہوئی ہے سیاست میں اچھی چیزوں کو بھی آپ اگنور کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ کرتارپور کوریڈور پاکستان کی فارن پولیسی کا ایک طورہ امتیاز ہے اور یہ بہترین فیصلہ ہے پاکستان کے لیے اگر آپ ویسے دیکھیں پرو ہمینیٹی دیکھیں ریکلیجس جذبات دیکھیں بہتر سال سے وہاں کے بچے بچیاں ٹیلی سکوپ سے اس کا دیارت اور دیدار کر رہے ہیں آپ نے رستے کھولے آپ نے میسج دنیا کو کیا دیا کہ پاکستان اور اسلام میں کتنی ایڈجسٹمنٹ ہے کنسیوریشن ہے اور ریسپیکٹ فور ادر ریلیجنز ہے آپ ہمیں کہتے ہیں ایکسٹریمیسٹ یہ ایکسٹریمیسٹ کی مثال دی ہے ہم نے تو موڈریشن کی مثال دی ہے اکمونیشن کی مثال دی ہے آپ نے دنیا کو میسج دیا یہ تو انٹر فیتھ ہارمینی کی مثال دی ہے یہ تو آپ بڑا غلط کہہ رہے ہیں کہ مسلمان اور پاکستان ایسا ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے دیکھو اس نے تو دروازے کھول دی ہے ویزا فری انٹری کر دی اب اندازہ کروہ اب انڈیا میں انڈریسٹ ہے سیٹیزنشپ بل کے حوالے سے اب وہ سیٹیزن بل کے حوالے سے جو انڈریسٹ ہے اس میں دیکھیں جو مسلمان ہیں ان کے الفاظ دیکھو اڈریس کر رہے ہیں بی جی پی کو کہ آپ جناہ کو دوبارہ زندہ کر رہے ہیں آپ ہمیں ثابت کر رہے ہیں کہ جناہ آز رائٹ دیکھو یہ الفاظ سننے کوئی ملے کی نہیں ان کو یہ جو ایکسٹریمیسٹ پالیسی ہے مودی صاحب کی یہ ایکسٹریمیسٹ پالیسی اس کو تو احساس نہیں تھا کہ جو منورٹی ہوتی ہے اس کے دل میں تھا کہ ایٹی فائی پرسنٹ تو ہندو ہیں ایٹی فائی کو رازی کرو بلکہ ایٹی فائی کو نائنٹی پرسنٹ میں کنورڈ کرو اب اس کو نہیں پتا تھا کہ جو جو ٹین پرسنٹ ہیں یہ کتنا انریسٹ کر سکتے ہیں اور ملکہ انٹرنیشنل ایمیج جو ہے ایک ایٹیسٹر بڑ کنٹری یہ پیدا کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ایکسٹریم منورٹی نے سارے انڈیا میں آگے لگائی ہوئی کہ یہ جو پالیسیز ہوتی ہیں کہ آپ پرو ون کمینٹی ہو جائیں جو ہی آپ پرو ہمینٹی نہ رہے دنیا کے مسئلے شروع ہو گئے میں بتاؤں آپ کے تین سٹانس ہونے چاہیے ہر رائٹر میں وہ چیز جھلک نہیں چاہیے کہ آپ پرو ہمینٹی ہیں آپ ریشل ڈسکریمینیشن کے خلاف ہیں جنڈر ڈسکریمینیشن کے خلاف ہیں اور پرو ایڈوکیشن شخص ہیں اور پھر اس کے بعد پرو گرل ایڈوکیشن کے شخص ہیں یقین کہ نہیں یہ جو آپ کے چار سنٹیمنٹ ہیں یہ بالکل اگریڈ اپون ہے کنسنسس ہے یہ اگزامینر کو ورڈ کو اپیل کرنے والے ہیں یہ یو اینو کے چارٹر میں کہ انسانیت کی لیول پر بھی ایک چپٹر کھلو ایڈرسپیکٹ گرانڈ کرو بینگ ہیمن بینگ میں جب جنڈر ڈسکریمینیشن میں عورت کی بات کرتا ہوں آج ایک ایسے میں دیکھ رہا تھا اس کو میں نے سیجیسٹ کیا کہ آپ یہ بھی چپٹر کریں کہ دیکھیں عورت کئی حقوق نہ بھی اسے ملیں وہ کبھی پروٹیسٹ نہیں کرے گی اگر آپ اس کو ایزے انسان ریسپیکٹ دینا شروع کر دیں سسرال میں جائے گھر میں جائے دفتر میں ہو انسان کے طور پر ریسپیکٹ ہی گرانڈ کرنا شروع کر دیں یہ تو غریب ترین خواند کے ساتھ بھی گزارہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر اس کو ایک لائلٹی ملے صحیح محبت ملے اور میں بتاؤں یہ محبت اور پیار کیا چیز ہوتی ہے یہ مجھے بتائیں دنیا کی ماہیں کیا خوبصورت ترین عورتیں ہوتی ہیں یہ کیوں یاد آتی ہیں آپ یہ یاد اس لیے آتی ہیں ان کے دل میں اخلاص اور محبت ہوتا ہے آپ کے لئے یہ میں لیڈروں کو بھی یہی کہتا ہوں آپ اتنی عزت کمانا چاہتے ہیں تو پھر ماں بن کے دکھاؤ یہ اخلاص اور محبت پیدا کرو قوم کے لئے آپ خود غرض اور چیٹر ہونے کے سباد دنیا میں عزت چاہتے ہیں دنیا کے امیر ترین شخص بننا چاہتے ہیں ہمیشہ کے حکمران بننا چاہتے ہیں کیا سے بنیں گے تو اس غلط فہمی سے جتنی جلدی کوئی نکل سکے نکلے تو ورنہ ان کو خود نکال دیں اور ان کو آگے لائیں جو ماں جیسے ہیں